موسیقی نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آج ہم آپ کو ایک ایسی رام لیلا دکھا رہے ہیں جو پہلے کبھی دیکھیں نہیں ہوگی یہ رام لیلا جالاؤں کے کونچ میں 165 ورشوں سے انورت ہونے والی رام لیلا ہے اس رام لیلا میں آج سیتا حرر لیلا منچن کیا گیا جو کہ رام لیلا منچ پر نہ ہو کر میدان میں آیوجیت کی جاتی ہے یہاں ایک پنچوٹی کٹیا بنائی جاتی ہے اس پنچوٹی کٹیا میں بیراجی ماں سیتا کو راور چھل سے حرر لے جاتا ہے یہ لیلا مسلم بہولی علاقے میں ہوتی ہے جس میں ہندو مسلم سمودائے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیلا کی شروعات میں سوپ نکھا کٹیا میں جاتی ہے اور بھگوار رام سے شادی کا پرستاو رکھتی ہے اور ماتہ سیتا پر آکرمڑ کرتی تبھی بھگوار رام کے چھوٹے بھائی لکشمڑ کروڈ میں آ کر سوپ نکھا کے ناک کان کاٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ماریچ سونے کا ہرڑ بن کر کٹیا کے آس پاس گھومتا ہے جس کو مارنے کے لیے بھگوار رام اور لکشمڑ ہیرڑ کو مارنے جاتے ہیں تبھی راوڑ سادو کا بھیش بنا کر ماں سیتا سے بھکشہ مانگتا ہے اور اسی بہانے ماں سیتا کو ہر لے جاتا ہے تبھی جھٹائیو ماں سیتا کی رکشہ کرنے کے لیے راوڑ سے بھیڑ جاتا ہے اور وہاں راوڑ اور جھٹائیو کا بھیشڑ یودھ دیکھنے کو ملتا ہے حلط میں جھٹائیو مارا گیا بھگوار رام نے اپنے ہاتھوں سے اس کا انتیم سانسکار کیا اس لیلا کو دیکھنے کے لیے کافی بھیڑ نظر آئی آپ کو بتا دے کہ رام لیلا دیش بھر میں ہونے والی رام لیلا میں ایک اپنا الگ استان رکھتی ہے سرکشہ بیوستہ کو لے کا پرشاہ سن پوری طرح سے مستعد نظر آیا پچھلے 165 برسوں سے یہ میلا آئی جو تھوٹا چلا آرہا ہے سیتا حران ایم ماری چمت کا میلا اس کو بولا جاتا ہے اس میلے سے یہ سندیس جاتا ہے جو بھی ہمارے سماج میں پہلے سے پرمپرا رہی ہیں کہ کسی اگر کوئی کہہ کے جائے تو اس کا لنگن نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ میلا مسلم باہول علاقے میں ہوتا ہے تو اس سے ایک سندیس جاتا ہے سماج کو ہماری کونچ نگر کی جو ہندو مسلم کی ایکتہ ہے اس کو بل ملتا ہے اور مسلم بھائی کافی سعیوگ کرتے اس میلے کو سمپن کرانے میں اس میں پہلے تو کیا بولتے ہیں ماری جو سرن ہرن کا بھیس لے کے آتا ہے رام جی اس کا بد کرتے ہیں پھر پیچھے سے جب لچمن جی کو ماری لچمن جی کے نام کی آواز لگاتا ہے تو سیتا ماہ لچمن جی کو بھیس دیتی ہے رام جی کو دیکھنے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے جو رامن تھا وہ ماتا کا ہرن کر کے لے جاتا ہے ایک سو چھا سٹھ برس سے گڑی کے میدان میں ہی یہ ماری چوتھ میلہ ملے کے روپ میں ہوتا آ رہا ہے سب سے بڑی بشیشتہ یہ ہے کہ یہ علم سنکھک وعال چھتر میں یہ میلہ یہاں کے علم سنکھک بندھو اچسائے پوروک صحیو کرتے ہیں اور اس میلہ میں ان کا بہت بہت بہلا یگدان رہتا ہے بھگوان رام پنچوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی سمائے سوپ نکھا راول کی جو بہن ہے وہ آتی ہے اندر روپ بنا کر کے اور سی رام سے بیوائی کا پرستہ رکھتی ہے سی رام جو ہے لکشمال سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے بھائی کمارے ہیں آپ اس سے بیوائی کا پرستہ رکھو اسی سمائے لکشمال جی اس کی ناک کان کاٹ دیتے ہیں اور وہ کروزت ہوتی ہوئی راوان کے پاس جاتی ہے راوان مہاریچ کو بیٹھتا ہے اور مہاریچ سونے کا مرگ مارا بھی بن کر کے پنچوٹی میں آتا ہے تو جانکی جی جو ہے رام سے کہتی ہے کہ یہ سندر مرگ ہے اس کی مرگ چھالا چاہیے تو وہ رہوان سی رام مرگ چھالا لے کر کے مرگ چھالا کے لیے عیشہ کرتے ہوئے اس کے دکھے لیے جاتے ہیں اسی سمائے وہ مہاریچ ہاں لکشمال کہ کر کے پکارتا ہے جانکی جی کہتی ہے کہ لکشمال رام کے اوپر تمہارے بھائی کے اوپر سنکٹ ہے تم یودھے کے لیے جاؤ لکشمال ریکہ کھینچیں اسی سمائے راوان آتا ہے اور بچھا ماندنے کے لیے لکشمال ریکہ کھیچ کر کے گئے لکشمال جی اور راوان نے جب ان سے کہا کہ لکشمال ریکہ پاہر کر کے ہی رکشہ دیجئے ماں جانکی جی جیسے ہی رکشمال ریکہ پاہر کر کے آتی تو ان کا آرم کر لیتا ہے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں